گھر سے لاہور پریس کلپ کے لیے روانہ ہوئی ہے موجودہ ملکی صورتحال بند آپ کی کیا رائے ہے وہ آپ نے ایک شیر سنا ہوگا نہ کمال مہارت نہ انجن کی خوبی خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے تو اس ملک کا بھی کچھ ایسی ہی مجھے صورتحال نظر آتی ہے خبروں کے لیے کسی نے چڑیا رکھی ہوئی ہے کسی نے کبوتر پال رکھا ہے کسی نے توتا تو آپ نے تو یقیناً کوئی جن یا موکلات ہی رکھی ہوں گے نہیں جن یا موکل تو نہیں رکھے بہت زیادہ inside information کوشش تو کی جا سکتی ہے لیکن وہ بھی آج کل تو کچھ ایسا flow of information ہے کہ صحیح information تک پہنچنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ویسے میں بہت زیادہ ابھی تک جو میرا گرہ ویلوگ میں بھی دیکھیں اس طرح تو میں بہت زیادہ خبروں کے پیچھے اس طرح نہیں بھاگ رہی ہوتی کہ میں نے کوئی بڑی inside information دے کے کوئی بڑا number one کی ریس جیتنی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی credible خبر سامنے آ چکی ہے اس کے اوپر اپنا تجزیہ دوں اس کا background اس کا آگے جو impact ہے اس کے اوپر بات کر سکوں موسیق میں سننا پسند کرتی ہے یا خود گنگنانا موسیق میں سننا پسند کرتی ہوں اور سنتی بھی گاڑی میں ہی ہوں otherwise نہیں سنتی گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے موسیق سننا پسند ہے مجھے اور کئی پسند کا گانا ہو ساتھ گنگنا بھی لیتی ہوں اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے کہ کسی اور کے اوپر اتنی مشقت نہیں ہوتی اس کے اوپر اتنا ظلم نہیں ہو رہا ہوتا اسے بھی سننا پڑے تو نورملی گاڑی ڈرائیف کرتی ہوں خود آنے آتے جاتے ہوئے تو پھر اس میں ہی ہے کہ گنگنا آ لیتی ہوں اکیلی ہوتی ہوں تو پھر تو کوئی دو بولا میں بھی سنا دے نا دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانا کرے دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانا کرے میری اتجا ہے خدا سے دعا ہے دو دل جدا نہ کرے دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانا کرے واہ آپ تو بہت اچھا گاہ لیتی ہے نہیں بٹی صاحب یہ تو آپ کی زرہ نمازی ہے لہور پریس کلپ پہنچیں تو پریس کلپ لہور کے نائب صدر شاداب ریاض نے استقبال کیا اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا سمینہ پاشا آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے لاہور پریس کلپ میں آپ ہماری بڑی سینئر ممبر ہیں اور میں تو خاص طور پر آپ کا شکر گزار ہوں کہ جب بھی میرا الیکشن ہوتا ہے تو سمینہ سپیشلی مطلب چہے چھٹی جلدی لے کے آئے جس طرح بھی ہو آکے ووٹ لازمی آکے مجھے کرتی ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پریس کلپ میں جو ہے وہ آئی ہیں بس کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی جیسے بھی سٹریندن کیا جا سکے جنرلیس کمیونٹی کو تو اس کو ضرور کرنا چاہیے میرے خیال سے اور میں آج سپیشلی آئی بھی اس لیے تھی کہ میں آپ سے ضرور اس پر بات کر سکوں کہ اس وقت جو ایک سیچویشن ہے ملک میں جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فریدم آف ایکسپریشن ان سپیچ کو جس طرح سے دبایا جا رہا ہے یا جو ایک قدغن ہے وہ اپنی جگہ ہے اس کے علاوہ بھی جو جنرلیس کمیونٹی ہے وہ بہت سارے چیلنجز فیس کر رہی ہے جو معاشی بھی ہیں اور کچھ اس طرح کے بھی ہیں جہاں پر harassment بھی ہو رہی ہے جہاں پر ایسا لگ رہا victimize بھی کیا جا رہا ہے کچھ ہمارے صحافی ہیں جو ابھی تک لا پتہ ہیں میں خاص طور پر عمران ریاض خان صاحب کی بات کروں گی دو تین اور لا پتہ ہوئے اللہ کا شکر ہے وہ بعد میں واپس آ گئے ہیں لیکن شاہدہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اپنے اندر ایک اتحاد کی کمی ہے ہم لوگ اس طرح سے united نہیں ہیں جس طرح سے اگر ہم united ہو کے اگر بات کریں تو پھر چاہے جتنا بھی آگے کوئی طاقتور شخص ہو حکومت ہو جس سے بھی آپ بات کریں وہ سننے پہ مجبور ہو کہ یہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہم اتنے divided ہوتے ہیں کہ اس سے لگتا ہے کہ ہماری آواز کہیں رہ جاتی ہے آپ لوگ کیا اس سلسلے میں کر رہے ہیں community یہ بلکل problem ہے ہماری unions جو ہیں پنجاب union of journalists federal union of journalists یہ پہلے ایک ہوا کرتی تھی بڑی طاقتور ہوا کرتی تھی اب آپ دیکھیں کہ پانچ یا چھے unions جو ہے وہ لاہور میں ہیں چلیں ہم آپ کو best of luck کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ journalist community کے لیے اور ویسے بھی generally بھی جو ایک معاشی استحصال رہتا ہے دیکھیں میں بڑے بڑے anchors کی بات نہیں کر رہی بہت بڑے بڑے نام ہیں اور بہت زیادہ ماشاءاللہ سے وہ اچھی salaries بھی لے رہے ہیں پھر social media سے بھی انہیں اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں انکم ان کی اچھی ہوتی ہے لیکن جو ہمارا staff level کا journalist ہے ہمارے cameraman ہیں ہمارے technician ہیں ہمارے reporters ہیں ہمارے جو اخبارات میں کام کرنے والے reporters اور photographers ہیں ان کی بہت کلیل آمدن ہیں اور ان کو نہ تو اس طرح سے life insurance ملتی ہے نہ ان کی health insurance اس طرح سے اب اس بجٹ میں مریم اورنزیب صاحبہ نے ابھی announcement کی ہے recently کہ جناب یہ ہم کرنے جا رہے اللہ کرے ایسا ہو لیکن اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ generally بھی اگر تمام لوگ اس پر آواز اٹھائیں bodies بھی جیسے کہ کسی کو بالکل بغیر کوئی وجوہات بتائیں downsizing شروع ہو گئی چینل سے اخبارات سے نکالنا شروع کر دیا workers کو یا salaries پہ cut لگ گئے اور پھر اسی طرح سے ان کے جو مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے میں اس طرح سے increment نہیں لگ پاتے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کچھ laws بنانے چاہیے As a club ہم لوگ بہت سی چیزیں کر رہے ہیں جیسے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے کئی schools کے ساتھ اس چیز کے معاہدے ہوئے ہوئے ہیں کہ ہمارے members کے بچے جب پڑھیں گے 50% 70% discount کے اوپر پھر اس کے بعد ہمارے already کئی hospitals کے ساتھ agreement ہوئے ہوئے ہیں جس میں test کروانا یا اس کا treatment outdoor treatment وہ کہیں پہ free ہے کہیں پہ 50% discount پہ ہے تو جتنا ہو سکتا ہے even ہمارے پاس ایک fund ہے کہ جو cameraman, reporter جو needy ہے اس کی اگر بہن کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ہم government level پہ ساتھ ان کے کر کے اس کے اوپر بھی press club اور اس کی کوسکن کی support کرتے ہیں مطلب maximum کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اپنے members کو کسی طریقے سے facilitate کریں پی ٹی آئی چھوڑنے والوں نے ایک نئی جماعت بنائی ہے اس تحقام پاکستان پارٹی آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں پس اس کی ابھی دیکھیں گے کہ کیا آگے کتنی دیر چلتی ہے کیا اس کا future بنتا ہے لیکن ماضی میں تو ویسے ایسے تجربات ہم نے دیکھیں ہیں بھٹی صاحب کہ کبھی کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور اور وقتی طور پر اگر بہت سارے لوگ وہاں پہ جماع ہو بھی جائیں تو جیسے ہی موسم بدلتا ہے تو وہ پھر دوسرے علاقوں کی طرف موف کر جاتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے جو ان کا مین لیڈر ہوتا ہے وہ ایک کرشماتی شخصیت ہوتی ہے تو اس میں ایسا کرزمے والے لیڈر کون نظر آتا ہے آپ کو یہی ایکزیکلی میں بھی آپ سے بات کر رہی ہوں نا کہ جاہنگیر خان ترین صاحب اس کے مین لیڈر اگر ہیں جو سب کو ساد میں جوڑ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پچھلے ابھی سال میں جب پچھلے دو تین سال پہلے جب علی ترین زمنی انتخاب کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو جاہنگیر خان ترین صاحب اتنے مین حلقے میں علی ترین کو انتخاب جتوانے میں نا کام رہے تھے تو ایک ایسا لیڈر جو اپنی بیٹے کی نشست نہیں جیت سکتا تو اس کی کیا گیرنٹی کہ اس کا دیئے ہوئے ٹکٹ کے اوپر باقی لوگ جو ہے وہ اپنی نشستیں جیت لیں گے اس پارٹی میں جو لوگ آئے ہیں وہ پارٹیاں بدل کے آئے ہیں اور وہ الیکٹیبلز بھی ہیں تو کیا وہ اس الیکشن میں کامیاب ہو پائیں گے انڈویجولی اپنی سیٹ نکال پائیں گے وہ لوگ افنٹ بٹس ہیں بہت سارے اس کے لیے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ کیا پی ٹی آئی موجودہ جو شکل ہے اس میں رہتی ہے یا کوئی اور شکل میں ہوتی ہے یا بلکل ہی اپسلیٹ ہو جاتی ہے منظر نامے سے اور کوئی اس کا وجود نہیں ہوتا پھر ایک ڈیفرنٹ قسم کا الیکشن ہوگا جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف پارٹیز بھی جیتیں گی شاید ازاد امیدوار بہت سارے جیت جائیں پھر الیکٹیبلز بھی جیت جائیں گے پھر بہت کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن اگر کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی ایکزسٹنس پر قرار رہتی ہے اور وہ بھی موجودہ پی ٹی آئی چیرمن کی بلیسنگ کے ساتھ ان کی اجازت اور آشرباد کے ساتھ تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ الیکٹیبلز کی اور جو باقی ایک روایتی سیاست ہے وہ شاید اس طرح سے اپنی عملداری کرتی نظر نہ آئے پھر آپ کو ایک کمپیٹیشن نظر آئے گا پھر ووٹ صرف اس بنیاد کے اوپر ہو رہا ہوگا کہ یا آپ نٹی پی ٹی آئی ہیں یا آپ پرو پی ٹی آئی ہیں کیا ہی سار الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے دو تین فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ الٹی میٹلی الیکشنز میں جانا پڑے گا ایک تو مجھے اس وجہ سے بھی لگتا ہے کہ جو ہماری ایک نومک کنڈیشن ہے وہ بھی بار بار کافی دیر سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے فائی ویئرز کے لیے آئے جو کہ بڑے فیصلے لے اور معیشت کو صحیح سمت پر ڈالے تاکہ باقی جو مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نیگوشیئیٹ کریں دوست ممالک کھلپ کریں وغیرہ تو ایک تو ایک نومک کنڈیشن پھر ویسے بھی انٹرنیشنلی بھی بڑا پریشر آ جائے گا اگر پانچ سال کے بعد بھی اسمبلیز کی مدد کو بڑھایا جائے گا اور تیسرا خود جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے درمیان بھی ایک consensus نہیں ہے اس موضوع کے اوپر اور پیپلز پارٹی خواہاں ہے کہ election ٹائملی ہو جائیں